احمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد آیل کا سوال یہ ہے کہ عورت کے گسل کا طریقہ مرد کے گسل سے الگ ہے یا دونوں کا ایک ہے تو محترم مرد اور عورت کے گسل میں کوئی فرق نہیں ہے جو طریقہ میں نے بیان کیا تھا کہ مرد کے گسل کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ عورت کے گسل کا ہے لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عورت کے ساتھ ہے مثلا جو ہے عورت نے اگر نافن پالش لگائی ہوئی ہے نافنوں کے اوپر تو اس کو ہٹا دینا چاہیے ہر ایسی چیز صرف نافن پالش نہیں بلکہ ہر ایسی چیز جو پانی کے پہنچنے سے منع ہو پانی پہنچنے سے رکاوٹ بن رہی ہو پانی کے پہنچنے سے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے اگر ناخر پالش لگا ہے تو اس کا ہٹا دینا چاہیے کیونکہ یہ رکاوٹ بنتا ہے پانی پہنچنے کے لیے اور اگر مہندی وغیرہ لگائی ہے تو مہندی چونکہ ایسی چیز ہے جو جسم میں جذب ہو جاتی ہے اس کا کوئی تحر نہیں ہوتا اور وہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنتی اس لیے مہندی کو ہٹانا ضروری نہیں ہے بلکہ مہندی تو ہٹنے ہی سبتی کیونکہ اس کا کلر جذب ہو جاتا ہے تو بہرحال اس سے تو گسل ہو جائے گا لیکن ناخر پالش ہے اس کے علاوہ اگر جو ہے عورت نے بالی وغیرہ پینی ہوئی ہے اور ناک کے اندر نت وغیرہ یا دوسری چونکہ پینی ہے تو اس کے اندر بھی صحیح طریقے سے پانی پہنچنا چاہیے اس کو جو ہے گھومانا چاہیے اس کے نیچے پانی پہنچنا چاہیے کیونکہ اگر بالی کی وجہ سے یہاں ناک کے اندر اگر نت پینی ہوئے اس سے پانی نہیں پہنچے گا تو گسل نہیں ہوگا تو خلاص کلم یہ ہوا کہ ہر ایسی چیز کے جس کی وجہ سے پانی پہنچانا کسی جسم کے کسی عوض پر پانی نہ پہنچ سکتا ہو تو اس کو اٹھا دینا چاہیے یا کوئی اگر اس کے ہوتے ہوئے پانی پہنچانے کا طریقہ ہو مثلا بالی وغیرہ پینی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ہے پانی پہنچ سکتا ہے اس کو گھومان کے جو پانی دالنا چاہیے اس کے اندر جو ہے صحیح طریقے سے تو پانی پہنچ سکتا ہے تو اس چیز کو اٹھانا ضرور نہیں ہوتا نہ ضرور نہیں ہے باقی وہ چیز جس کی وجہ سے پانی نہ پہنچ سکتا ہو جیسے ناپن پالسٹی تو اس کو اٹھانا ضروری ہے باقی مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرقر نہیں ہے